بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو ناظرین آج ہم ایک نیا سیری سرو کر رہے ہیں وہ صحابیات کے حالات پہ تو یہ صحابیات کے حالات میں سب سے ٹاپ جو صحابی صحابیہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جوزہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ام المومنین حضرت خدیجہ کا جو وہ لقب ہے کنیت ہے وہ ہے امہ ہند اور لقب ان کا طاہرہ ہے نصب نامہ یہ ہے حضرت خدیجہ بنت خوالد بنت اسد بن عبدالعوزہ بن قسائی جو ہے ان کا نام جو تھا یہ قسائی اس لئے پڑا کہ یہ قسائی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجدتے یہ بھی قریش میں آتی ہیں قریشی خاندان میں اور ان کی ماں کا نام جو تھا ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت جائدہ تھا جو خاندان امیر بن لوی سے تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ خالد بنت اسد ایک کامیاب تازیر یعنی کے بزنس مین تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے کے بڑی عظمت والے سخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی خوش معاملہ گی اور دیانت داری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور مہترم انسان تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عام الفیل سے پندرہ سال قبل یعنی کہ پانسو چھپن اسوئی میں پیدا ہوئیں بچپن ہی سے نہائیت نیک اور شریف مجاز کی تھی جب بلگوت کی عمر کو پہنچیں تو ان کی شادی ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی تو ابو حالہ سے ان کے دو لڑکے ہوئے ایک کا نام حالہ تھا جو زمان جائلیت میں ہی وہ فوت ہو گیا اور دوسرے کا نام ہند تھا بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی عطیق بن عابد مقزومی سے ہوئی تو ان کے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی ان کی جس کا نام ہند تھا تو اس لئے یہ امو الحند بھی کلائیں ہند کی ماں تو کچھ عرصے بعد عطیق بن عابد بھی فوت ہو گئے تو ان کے شوہر فوت ہو گئے تو ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح ان کے چچرے بھائی سیفی بن عمیہ کے ساتھ ہوا اور ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف جوزیت حاصل ہوا لیکن بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا تھا ان کی دو شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تیسری شادی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی بیواغی کے ایام خلوت گزینی میں گزار رہی تھی تو وہ اپنا جو ہے کچھ وقت کھانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانے کی معززہ کہانی عورتوں میں صرف کرتی اور ان سے زمانے کے انقلاب پر کبھی کبھی بحث کیا کرتی اور یہ بہت کامیاب بزنس مومن بھی تھی یہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجے ان کو بھیجے لیکن انہوں نے سب کو رد کر دیے کیونکہ پیہ در پیہ جو ہے وہ صدمات ان کے جو صدمہ ہیں بہت زیادہ ان کے صدمات تھے وہ بہت زیادہ تھے اور ان کی طبیعت دنیا سے اچھاٹ ہو چکی تھی ظاہر بات ہے جب قریب 30 کے بعد عورت دو بار بیواغی اولاد بھی فوت ہوئے تو اس طرح دنیا سے اچھاٹ ہوئی جاتا ہے انسان بھی بڑے بڑے مرد بھی آکے اس میں وہ جاتے ہیں کی اکیلے رہ رہے ہیں پریشان ہیں تو ایک عورت کے لئے تو جندگی چاہے جتنی بھی کامیاب دولت مند ہو خوبصورت ہو جندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے تو ادھر ان کے والد جو ہے وہ بڑاپے کی کمجوری کے وجہ سے اپنی وسیط اجارت کے جو ہے انتجام سے آزیز آگئے تو بہت سا بہت پیسہ مال و دولت تھا تو ظاہر بات ہے خدیزہ جو آج کل عورتیں سوچ رہی ہیں وہ نہیں پیسے کے پیچھے بھاگو پیسے کماغے حضرت خدیزہ جو آمیر وہ پیدائشی امیر تھی تو کیا باپ دادہ کا سب جائدہ تھا اٹھا کے باہر پھیک دیتی تو ان کو سمالنا پڑا سب کے انتقال کے بعد تو وہ اتنا دولت تھا کہ وہ دولت سے آزیز آگئے ان کے والد صاحب تو نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی کوئی اولاد بھی نہیں کی سمالنے والا تمام کام اپنی ذہین اور عقل مند بیٹی کے سبورت کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا کون حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کا تو خدیزہ الکوبرا رضی اللہ عنہ نے تجارت کے تمام کاروبار بہترین طریقے سے زاری رکھا لیکن یہ جو معاملہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی معاملہ فہم آج کل بزنس ویمن ہے وہ کمپیر کر رہی ہیں اپنے آپ کو حضرت خدیزہ یا پھر کوئی ایک بزنس ایکزیکیٹیو ہے سامنے نہیں آتی تھی وہ ساری باتیں پردے کے پیچھے ہوتی تھی یہ بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے تو طریقے سے انہوں نے بہترین طریقے سے خیال رکھا اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام یعنی کی جو آج کا ڈیڑ میں سیریہ ہے اس میں پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اطراف یمن میں بھی تو اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ یعنی کی سٹاف جیسے کہتے ہیں وہ رکھا ہوا تھا ایمپلائی رکھتے ہیں جائر ہوا تھے بڑے بڑے بزنس میں جو رکھا ہوا تھا جو متحدد عرب یعنی یونائٹڈ عرب جو ہے پورا عرب عرب کے بھی تھے اس میں الگ الگ یہودی اور عیسائی ملازموں اور گلاموں پر مستمیل اس تو گلامی کا سسٹم تھا رہتے تھے جو گلامی وہ بھی تھے تو حسن تدبیر اور دیانت داری کی بدولت ان کی تجارت روز بر روز ترقی کر رہی تھی زبان کے پکے تھے اور ایماندار بھی تھے ایسے لوگ کہتے ہیں لیکن اگر آدمی جبان کا پکہ ہو اس کا مال اچھا ہو تو وہ کامیاب جرور رہتا ہے تو تھوڑی سے دکتیں آتی ہیں لیکن کامیاب جو رہتا ہے جو ابھی دورے ابھی جو پریزنٹ ڈیز میں یہ کہتے ہیں نہیں نہیں تو حلال طریقے سے کہاں ہوسکتا ہے میکسیمم لوگوں سے سننے گھومل رہے ہیں پر یہ صحیح نہیں ہے حلال طریقے صحیح کاروبر نامی ہے حلال طریقے سے کرنا تو ان کی ترقی روز بر ہوئی تھی اور ان کی نظر ایک ایسے سخص کی متلاشی تھی جو بے حد قابل ذہین اور دیانتدار ہو تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرداری میں تجارتی کافلوں کے ساتھ بھیجا کریں تو ظاہر بات ہے جو بزنس لے کے سمان جاتے تھے بیج کے لاتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک سپروائز کرنے والا بہترین بندہ ہو حضرت خدیزہ چاہتی تھی کہ جو ان کو سب کو اکٹھا کرے ان کو گائیڈ کرے ان کو اچھے طریقے سے منیج کرے جیسا آرٹس کی جٹ میں ایک اماندار منیجر مل جائے کسے بزنس مین کو تو پھر وہ کتنا اتنی نام ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا کام سمالنے والا کوئی ہے تو یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ پاکیزہ اخلاق اور بہترین شفاعت کا چرچہ مکہ کے گھر گھر فیل چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور آمین یعنی کہ سچے اور اماندار نبوت ملنے سے پہلے بھی تھے ظاہر بات ہے نبی کا اخلاق اندہ ہوتا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزوانی کی عمر میں تھے قریب چوبیس پچیس کے تھے اس وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں آمین کے لقب سے یاد کیا جاتے تھے یہ ناممکن تھا کہ حدیث الکبرہ کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اور صاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی تو ظاہر بات ہے جو بزنس پین ہے وہ مارکٹ پہ اور دنیا پہ چیزوں پہ دنیا کے قائدہ قانون کیا بدلتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ ہیں مارکٹ میں اور اعتراف میں اپنے سوسائٹی میں اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسے ہی صفات اور شکشیت کی تلاش تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے دو گناہ معاذہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کروں گی تو ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی بڑے اس وقت ہو چکے تھے کافی دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر چوبیس پچیس آرہ تھا تو ریسپونسیبیلیٹی بھی دھیرے 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 دیکھو یہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے اسے عمر بڑھتی ہے اور رسپونسیبیل انسان کو اور زیادہ رسپونسیبیلیٹی ڈالتا ہے ان کے آزمائش کے لیے اور ان کو نکھارنے کے لیے تو یہ ان کو تجارت کے نگرانی کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا تو وہ دو گناہ آفر بھی کیا ڈبل آفر جو اچھے مینجر ہوتے ہیں ان کو اسی طرح آفر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے انہیں کبھی کبھی حضرت خدید رضی اللہ عنہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزنس کرتے تھے حضرت ابو طالب کے درو تو انہیں بھی وہ بھی نظر رکھتے تھے ہر چیزوں پر سوسائٹی میں کیا ہوتا انہیں بھی پتا چلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدید رضی اللہ عنہ کا پیغام منظور فرما لیا اور سامان تجارت لے کر بسرا جو ابھی ایران میں ہے غالباً اس کی طرف نکل پڑے چلتے وقت حضرت خدید رضی نے اپنا خاص گلام میسرہ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاگید کی کی سفر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ سچے انسان ہے امانتدار انسان ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کا سارے کام کاز کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے یہ ویڈیو یہ حضرت خدیدہ ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ حضرت خدیدہ کا واقعہ جو ہے بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی اچھا ہے اور آج کے تمام صرف عورتوں کے لئے نہیں بلکہ مرد کے لئے بھی یہ سبق ہے مطلب ایک عورت جو ہے وہ سپروائزر دھونٹ رہی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان بھی ان کو ملتے ہیں تو آج کی عورت اگر نیت کرے تو اس کو کیا نہیں مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہ کوئی حضرت خدیدہ بن سکتا ہے نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفہ راشدین بن سکتا ہے لیکن ان کے نقش و قدم پر تھوڑا بہت تھوڑا بہت ضرور چل سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کا یہی پر ہم لوگ دا اینڈ اختیدام کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کنٹینو رہی ہے ٹاپک جو ہے کنٹینو رہے گا پلیس آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم لوگ اور اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے جزاک اللہ خیر